السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفاؤ السلام علیہ عبادہ اللہ دین استفعہ اما بعد مہترم عاظرین اکرام ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں ویلنٹائنز ڈے چودہ فروری کو ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے یہ ایک تہوار ہے خوشیوں کا تہوار ہے کرسچن لوگ اس کو مناتے ہیں لیکن دیکھا دیکھئے مسلمانوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے آئیے ذرا تاریخ دیکھتے ہیں ویلنٹائنز ڈے کیا ہے اصل میں یہ رومیوں کی عید ہے جو سنترہ سو سال سے چلی آ رہی ہے ابھی ہم اور آپ دوہزار اکیس میں چل رہے ہیں ٹو سیون نائن اسوی میں یہ چیز ایجاد ہوئی ہے رومی لوگ اپنے عقیدہ کے حساب سے خدا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کے خدا کو کوپیٹ کہا جاتا ہے چودہ فروری کو یونو دیوی کے نزدیک مقدس دن مانا جاتا ہے یونو کو عورتوں اور شادی بیعا کی دیوی کہا جاتا ہے یا پھر اس لیے بھی ویلنٹائنز ڈے کی تاریخ ہے کہ تیسری صدی اسوی میں ویلنٹائن نامی ایک آدمی تھا راہب تھا اس کو عیسائی راہبہ نن سے پیار ہو گیا لیکن چرچ کے اندر یہ ہے کہ دونوں شادی تو نہیں کر سکتے اب کیا ہوا وہ لوگ ملاب کر لیے اپنے طریقے سے مل لیے تو بالاخر اس آدمی کو قتل کر دیا گیا ویلنٹائن کو پھر بعد میں یہ چیز محبت کی تاریخ کے طور پر مشہور ہو گیا عید الحب محبت کی عید یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویلنٹائن کو قائد میں رکھا گیا جیل میں رکھا گیا کیونکہ اس نے اپنے مذہب کو ریلیجن کو تبدیل نہیں کیا تھا تو اس کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی تو اس نے محبت نامہ لکھا تمہارا ویلنٹائن تو یہ واقعہ چودہ فروری 279 اسمی کا ہے تو ہر چودہ تاریخ کو چودہ فروری کو محبت کی تجدید کی جاتی ہے محبت کو نیا کیا جاتا ہے آخر اس دن کیا ہوتا ہے آئیے ذرا دیکھیں خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کالج کے اسکول کے لڑکے لڑکیاں محبت کا اظہار کرتے ہیں پھر اسی طرح گھومنے پھرنے کے لئے لوگ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں آشک و معشوق محبت کا اظہار کرتے ہیں محبت کی تجدید کرتے ہیں آئے بھرتے ہیں روتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں گلاب کا پھول بھیجتے ہیں پیش کرتے ہیں مٹھائیاں بھیجتے ہیں روٹوں ہوں کو منائے جاتا ہے چودہ تاریخ کو اگر کوئی لڑکا روٹ گیا ہے تو اس کی جو گل فرینڈ ہے وہ مناتی ہے اور اگر لڑکی روٹ گئی ہے تو اس کا جو گوائر فرینڈ ہے وہ مناتا ہے اور بے حیائی کا اظہار کیا جاتا ہے مسلمانوں کی یہاں بھی یہ چیز آگئی ہے مسلم بچے اور بچیوں میں بھی یہ چیز آگئی ہے افسوس کی بات ہے پھر اسی طریقے سے چودہ تاریخ کو راستے چلتے ہوئے لڑکیوں کو گلاب کا پھول پیش کیا جاتا ہے آپ غور کرتے ہوئے چلیں اصل میں یہ رومیوں کی تہوار ہے تو جو کوئی بھی ایسا کرے گا اور سمجھے گا کہ محبت کا خدا ہے ایسا مانے گا وہ ہے کہ اس نے شرک کیا اور اللہ تعالیٰ نے روکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمال برباد ہو جائیں گے پر آپ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے پھر اسی طرح اس دن بے حیائی کا منظر دیکھا جاتا ہے آپ جس کے بعد شرم ہی نہ رہے تو جو چاہے کرے ایدال امتستہی فسنہ ماشید صحیح بخاری کتاب حدیث نمبر سکس ون ٹو زیرو شرم و حیاء ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو یاد رکھے گا شادی کے بعد ہی اصلی محبت ہے اس سے پہلے جو بھی عشق کرتے ہیں عاشق و معشق یہ صحیح نہیں حدیث کے اندر آیا سنانے بن مائدر کتاب انہیں کا حدیث نمبر ون ایٹ فور سیون نکاح کرنے والے سے بہتر دو محبت کرنے والے نہیں دیکھے گئے تو جو لوگ بھی شادی سے پہلے ایسا کرتے ہیں بلکل غلط کام کر رہے ہیں اور دوسروں کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں ان کا کرنا صحیح نہیں من تشبہ بھی قوم ان فہوا منہوں سرن عبید آود کتاب اللباس حدیث نمبر فور زیرو تھریون جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا جس کے تقریب میں چلے گا اسی میں سے ہو جائے گا اس لئے میرے بھائیوں میں سب سے اپیل کرتا ہوں نوجوان بھائیوں سے بہنوں سے سٹوڈینٹ سے پھر اسی طرح عاشق و معشوق سے شادی کر لیے محبت کرتے رہیے کس نے کہا ہے اپنی بیوی کو گلاب کا پھول نہیں دے گا لیکن دیکھ لیے شادی سے پہلے ادھر ادھر سب کچھ کر رہے ہیں چور دروازہ کھولے ہوئے اللہ کے واسطے سب چیز سے بچ کر رہیے شراب کباب شباب اس سے ہٹ کر رہی ہے اور اصلی محبت تو شادی کے بعد ہے اس سے پہلے جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں اسے درنا چاہیے اگر ہم کسی کو گلاب کا پھول دے رہے ہیں کہی ایسا نہ وہ ہماری بہن کو بھی دے دے تو اگر ہماری بہن کو دے دے گا تو کیا ہو جائے گا اس لئے میں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے نوجوان بچوں سے اسٹوڈینٹ سے اپلی کرتا ہوں اللہ کے واسطے سب چیزوں سے دور رہی اللہ ہم سب کو سہی سمجھتا فرمائے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ